ہلو وائن ویلکم گائیز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں شہوازگیل کے لیے ایک ریلی یا جلسہ کیا سکتے ہیں آپ عمران خان نے اناؤنس کیا تھا اور وہ ہوا تھا کل رات کل ہوا تھا عمران خان تو اسی سے ریلیٹڈ ہم ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں مراد سعید کا دھوان دھاڑ خطاب خطاب عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے جس دن اسے کروس کیا ایسے کر کے کچھ ہے اس کا ٹائٹل ویڈیو کا چلو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سپیچ دیئے انہوں نے مراد سعید کو میں نے نہیں سنایا تو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے ہر اہد میں ہر نسل سے غداری کی تم نے ہر اہد میں ہر نسل سے غداری کی تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی آپ کی تم مجھ سے میری جن سے گناہ مانتے ہو اب کی تم مجھ سے وفاداری جا مانتے ہو جاؤ یہ چیز کسی مددہ سرا سے مانگو تائفے والوں سے دھولک کی صدا سے مانگو مجھ سے مانگو گے تو خنجر سے لہو بولے گا گردن ہے کاٹ پی دوگے تو لہو بولے گا تم نے ہر اہد میں ہر نسل سے غداری کی میرے پاکستانیوں آج ہم یہاں پہ جمع ہے اپنے دوست اپنے بھائی شہباز گل کے لیے اور شہباز گل کے بیان کو بہانہ بنا کے جو ایر وائل چینل کر دیا اس پابندے کے خلاف آج ہم یہاں پہ اکٹے ہیں میرے پاکستانیوں جب سے شہباز گل کو اغوا کر لیا گیا گریفتاری ایسی نہیں ہوتی ایسے ان کو اٹھایا گیا کہ پرائیویٹ نمبر پلیٹ والی گاڑیا سادہ کپڑوں میں لوگ گاڑی کے شیشے توڑ کے اس کو گسیٹ کے لے گئے اور پھر ایک ہفتے سے زائد ہم ملاقات کی کوشش کر رہے تھے تو دنیا میں کونسا کونسا ایسا قانون ہے کونسا ایسا آئین ہے کونسے ایسے حقوق ہے جو انسان کو روکتا ہے کسی سے ملاقات کیلئے بھی پرسوں کوٹ کا اڈر آتا ہے اور کوٹ کے بعد سرکار ہے میری شہباز گل سے ملاقات ہوتی ہے میرے پاکستانیوں میں نے شہباز گل کو کافی عرصے سے جانتا ہوں جب سو ہوتے ہیں لیکن ساپ جائیں کیا اس نے اس کے اوپر جو جسمانی تشدد ذہنی تشدد اور اس کے ساتھ جو اس وقت اس کی حالت ہے جو کرٹیکل سیچویشن ہے اس کی سیاد کی اس کے پاوجود اس نے مجھے بتایا کہ پوری رات مجھے سانس لینے میں تشواری تھی مجھے تکلیف تھی لیکن یہ ڈاکٹرز کو آنے نہیں دے رہے تھے میں نے کہا کہ باہر تو ہمیں کہا گیا تھا کہ اس لئے ملاقات نہیں کر سکتے کیونکہ اندر اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو سنیے میرے پاکستانیوں اس نے بتایا کہ ٹریٹمنٹ کیا میں یہاں پہ پلک رہا تھا چیخ رہا تھا فریاد کر رہا تھا اگلے دن دوپیر کے بعد ایک نرس کو بھیجا گیا تو میں نے پوچھا کہ پھر لوگ کون تھے کہتے کہ پرائیویٹ لوگوں کو پٹایا گیا تھا اور ادھر بھی سہنی طور پر ٹارچر دیا جا رہا تھا میرے پاکستانیوں میں سوال کرتا ہوں تین میں ڈیمانڈ کرتا ہوں شہباز گل کے حوالے سے اور پھر اس کی اوپر آتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے شہباز گل کو فوری طور پر میڈیکل سپورٹ پروائیڈ کی جائے نمبر دو کہ اس کی اوپر جو تشدد ہوا ہے جو اس وقت اس کی کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورٹ کی تشکیل ہو جائے اور تیسرا کہ جنہوں نے تشدد کیا ہے جس وقت اس کو آگواہ کیا گیا تو وہ کون لوگ کے کس قانون کے تحت کس آئین کے تحت اس کی اوپر تشدد ہوا ان کے چہرے سامنے لائے ان کو نشانے عبرت بنایا جائے اور ہمیں بتائے جائے کون کو دکھائے جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے لیکن میرے پاکستانیوں اگر جرم یہ ہے کہ شہباج گل نے کچھ کہا تو ذرا سنیے شہباج گل سے آج کے دن تک یہ سوال نہیں پوچھا گیا کہ تم نے جو بیان دیا تھا اس کی وضاعت کر دو جو آپ نے بیان دیا تھا اس کی اوپر معاف بھی مانگو یہ ابھی تک بیان کا سوال نہیں ہوا لوگ آتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں یہ مسئلہ کچھو ہے پھر سوال پوچھتے ہیں عمران خان کھانے میں کیا کہتا ہے عمران خان سے ملتا کون ہے عمران خان سے سوال کا آغاز سوال کا اقتدام اور جو شہباج گل اس سوالوں کے بعد ان سوالوں کے بعد جو شہباج گل سمجھا میرے پاکستانیوں سنیے اوگوار ہیں نیا جاکتے رہنا شہباج گل نے بتایا کہ سوال اس نے ہو رہے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرہ ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں میں بہانہ ہوں عمران خان نشانہ ہے تو کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے جس دن یہ کھرانس کرنے کی کوشش کی تماری علم سے علم بجا دیں گے جس وقت یہ لائن کھرانس کرنے کی کوشش کی تو سنیے لائن کروستر دیں گے مطلب سمجھ رہے ہیں آپ قوم اور آپ کے پیچ اکلوتا پردہ امران خان ہے جس وقت یہ پردہ ہٹانے کی کوشش کی ہر گلی ہر چوک ہر بازار ہر چورائے پہ نعم لیا جائے گا بات ہوگی سوال پوچھے جائیں گے جواب دینے پڑھیں گے میرے پاکستانیوں یہ کیوں ہو رہا ہے ایک امریکی ساجش کے دیپ پاکستان کی اوپر چورو اور ڈاکو مسلط کی گئے گیارہ سو عرب کے کرپشن کے کیسز معاق کرائے گئے امریکی خرامی کو تسلیم کیا گیا عمران خان نے کیا جرم کیا تھا امریکہ کو کیا کہا تھا امریکہ نے عجلے مانگے عمران خان نے کہا ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی اور یورپین یونین کے جورتیں سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں میں نے آپ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے میں نے پاکستان کے بائیس کروڑ کیلے فیصلے کرنے ہیں تمہاری خوشی کیلئے نہیں پھر اس کے بعد یہ ساری گھٹے ہو گئے جالی اف آئی آرز کے میڈیا چینلز کو بن کر دیا اور پھر آتا ہے سترہ جولائی پنجاب کا انتخاب تو میرے پاکستانیوں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تمام دنیاوی طاقت ہے آپ کے خلاف تھی پورا ایبسلوٹل حکومت آپ کے خلاف پنجاب کی حمزہ کھکڑک حکومت آپ کے خلاف نظر آنے والی نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی تمام طاقت ہے آپ کے خلاف لیکن اللہ کی مدد سے قوم نے عمران خان کے ساتھ مل کر ان کو شکست دے دی تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں ارچت شریف کی اوپر پابندی لگاؤ پابندی سے بات نہیں مری ہم سایا ملک پہ رابطہ کیا کیا کہ اس کو ختم کر دو عمران یاس خان کو گریفتار کیا دمکایا نہیں چکا آپ کہتے ہیں کہ تمہاری زبان کارتیں گے سمی ابراہیم کے اوپر تشتت کیا موید پھر زیادہ کو دمکیا دی آیاز عمیر کے اوپر تشتت کیا ایروائی کو بن کر دیا تو میرے پاکستانیوں اگر شہباز شریف شہباز گل کا بیان مسئلہ ہوتا تو جو لندن میں مفرور اور اسکیاری بیٹا ہوا ہے اس نے فوج کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا آج بھی بگوڑا ہے اس کو سزا کیوں نہیں ملی فضل رحمان نے کیا کہا تھا کیلیبری فانڈ نے کیا کہا تھا جاویز رتیف نے کیا کہا تھا خواج عاصف نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا نہیں تھا انہوں نے سازشے کی لاوپیت سے ملاقاتیں کی لیکن ان کو مسلط کیا گیا میرے پاکستانیوں میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ ریجیم چین اپریشن کو ہم سب مسترد کر چکے ہیں ایمپورٹیڈ حکومت کو ہم نہ منظور قرار دے چکے ہیں ایمپورٹیڈ حکومت ایمپورٹیڈ حکومت امریکی غلامی امریکی غلامی امریکی غلامی تو میرے پاکستانیوں ان ناروں سے ان کو ڈر لگتا ہے کہتے ہیں کہ اندر ڈالو جیلوں میں ڈالو تشدد کرو پرسو جم میں شہبازگل شہبازگل کے ساتھ اسپطال میں تھا میری گر اسلحہ پردار موٹر سائیکل سوار آگے کہتے ہیں کہ اس کو بھی ٹکانے لگاؤ لیکن میرے پاکستانیوں میں سوال پوٹھتا ہوں میری گر جب آپ نے اسلحہ پردار بندے بیجے تو دو سوال ہے کہ ریڈ زون میں کیسے داخل ہوئے پولیس چوکی نے ان کے لئے رستہ کیسے بنایا وزیراعظم آپس اور ڈیپلومیٹر کے کلیو سے کیسے گزرے یہ کون تھے کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا کس نے بیچاتا کچھ بھی کر لو پاکستانی لا ایڈا اللہ پہ اقین رکھنے والے ہیں آپ کی دم کیوں سے نہیں چکیں گے آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے پاکستان بدلنے والا ہے حقیقی اجازی کی طرف ہم پڑھنے والے ہیں اور میرے پاکستانیوں جنگ آخری مرالی میں ہے تو مجھے جواب دوں کہ عمران خان کی گال پہ یہ آخری لڑو گے لڑو گے کرے رہو گے حقیقی اجازی کیلئے آگرہ تک جاؤ گے جاؤ گے تو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا عمران خان عمران خان پاکستان پاکستان اور سب زندہ بات میں نے پہلی بار سنایا اس بندے کو مراز سعید کو کیا دھوان دھار اسپیش تھی سچ میں بہت ہی زبردہ اسپیش تھی رونگٹے کھڑے کر دیا اس نے کئی کئی جگہ پر جو اسپیش دے رہا تھا یہ کمال کی اسپیش تھی اسپیش ہو تو ایسی کہ کیا ہوگا تین سوالوں کے جواب دو یہ ایسا کیوں ہوا کس لیے ہوا اور عمران خان سب سے تغریح جو لائن تھی سچ میں بہت تھی کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اگر وہ کروس ہوئی تو پھر جواب دینا پڑے گا پھر ہمارے تمہارے درمیان کچھ نہیں بچے گا پھر کچھ نہیں ہوگا روکنے کے لیے پھر نہیں رکے گی پبلک تو یہ ایک وہ تھا وارننگ تھی عمران خان کو مطلب انہوں نے پورا سب کچھ بتایا کہ شہواز گل کے ساتھ کیا ہوا پھر ٹارگیٹ کیا ہے مطلب ان کو پکڑنے کے لیے جو مین مقصد تھا جس الزام کو لگا کر ان کو پکڑا گیا ہے شہواز گل کو اس کی پوچھتا جب ہی دک ہوئی نہیں ہے کیونکہ ٹارگیٹ کچھ اور ہے یہ بتایا انہوں نے اس کے اندر اس پیچ میں بہت ہی زبردست یار لاشت تک انہوں نے مجھے گز لب گوز بمپس والی فیلنگ دے دی کمنٹ سیکشن بتاؤ کیسے لگ آپ کو یہ ویڈیو آئیس آئی تنک یہ آخری آخری پڑھاو جل رہا ہے پبلک سور کر کر کے رہ جا رہی ہے لیکن ہاں عمران خان کے ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے عمران خان کا اور لگی پڑی ہے آخری ٹائم ہے کبھی بھی پاسہ پلٹ سکتا ہے عمران خان گردی پر آ سکتے ہیں کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ یہ سپیچ کی بارے میں تو بہت ہی مطلب زبردست تھی مجھے تو بہت ہی زبردست لگی ملتے ہوں پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں لائک کرتے آنا شیئر کرتے آنا چینل پہ نیو سبسکرائب کرتے آنا بائی بائی take care signing off